السلام علي ﷺ و بارکcolo نبی رمی وعالی وآلہ وسلم بايوگرافیا فائفڈ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم السمری اف بايوگرافی فائفڈ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومن کے ایمان کی جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جیسے مجھ سے محبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محبت کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا یہ بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش برت ہوئی بارہ ربیو الاول آم الفیل ایر آف ایلیفنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برت سے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ امروکہ انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروکہ 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا جب 8 سال کی عمروکہ تو آپ کے دادا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا یعنی کی پاس روی جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ اپنے چچا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھیہ کی طرف جا رہے تھے ایک بزنس ٹیپ کر لیکن راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی یا عیسائی راہب موم کے کہنے پر واپس بھی دیا گیا جب آپ کی ایج 15 یئر تھی تو آپ ٹروس اور فضول ہلفل فضول کا آپ پارٹ بنیں بسکلی ایک پیس ٹریٹی تھا جس میں جو چیف تھے پارٹیسپیٹ کرنے والے ان کے نامے لفظ فضل آتا تھا اس لیے اس کو ہلفل فضول یعنی ٹروس اور فضول کہا جاتا ہے آپ کی عمر پتیس سال تھی تو آپ کی حضرت خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ایک دائی جفتنڈک فائیویئرز وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فورٹی یرز اول ہی یوز تو گوٹ ٹو فور میڈیٹیشن ایک دکیو آف ایرہ راہ ایرہ میں آپ جاتے تھے عبادت کے لیے تو وہاں جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے یہ پہلی پانچ آئیتیں اللہ کے حکم سے آپ کے ناظر کی ایک غرابش میں خلق خلق الانسانہ من عالت تین آئیتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس عام کی عمر میں نبوت کا ضرور ہوا اس کے بعد آپ کے ارلی پروفیٹ ہوت کے یرز جو ہیں فرسٹیویلیشن کے بعد جب آپ گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت تسلیح دی اور آپ کو اپنی ایک کزن ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں جو ایک کرسٹین سپالر کرسٹین موقفہ جس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے گئے ہیں دیزہ بسائین آفا پروفیٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسلام پیش کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا اور انہیں یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم ان پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات ایمان لوگے تو سب نے کہا کہ ایمان لیں گے اس لیے کہ آپ صادق اور امین آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا فقولو لا الہ الا اللہ تفلیہو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی آپ اور آپ کے ساتھی جو آپ کے فالورز تھے ان کی پرسیکوشن سٹارٹ ہوئی تین سال تک یہ سلسلہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافیت تک سیکریٹری لے کے چلتے رہے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی اسلام قبول کرنے کے بعد کافیت تک یہ اوپن ہوا لیکن جب فیفت ہیرہ پروفٹ روٹ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنے صحابہ کو مائیگریشن کا حکم دیا اس میں گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں جنہوں نے یہ پہلے ہی جلد کی پھر اگلے سال لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تا فی لوگ واپس آئے لیکن واپسی پر پتہ تلا کہ یہ خبر سرین نہیں تھی پھر سیکنڈ مائیگریشن کو بیسینیا ہوئی سیسٹھ پیئر آف پروفٹ روڈ میں اس میٹی تھری میل اور ایٹین فی میل نے مائیگریشن کی فران مکہ تو بیسینیا سیسٹھ پی پود پہوی pro moment سیکنڈ ہوں